جب آپ کی ڈاکومنٹیشن ساری کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پاس اپشن ہوتا ہے کہ آپ یہاں تو ڈریکٹلی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیں اس کے بعد ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ حیصل سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار ہمارا کئی پیپر ورگ غلط نہ ہو جائے یا ہمیں اس حوالے سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا سکتے ہیں لاہور میں کچھ اچھے کنسلٹنٹس ہیں ڈی اچھے کے اندر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جن کو کچھ کو میں جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یار وہ ریلائیبل ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو میں گائیڈ کر دوں گا تو آپ اپنا پہلے پیپر ورگ خود کریں اپنی ریسرچنگ خود کریں اس کے بعد کنسلٹنٹ کے پاس جائیں تاکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ یونیورسٹی میں مجھے جانے کا یہ فائدہ ہے اس کنٹری میں جانے کا یہ فائدہ ہے اگر آپ نے اس کے اندر پڑھائی کرنی ہے کل کو سیٹلمنٹ کا پلان ہے آپ کا آپ کے پاس یہ یہ آپشنز ہیں آپ کو پہلے خود پتا ہوگا نا تو آپ کنسلٹنٹ کی باتوں میں نہیں جائیں گے جاتے ساتھ یہ اکثر ہوتے ہیں کنسلٹنٹ کے آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں کہ یار آپ فلان کورس میں آئیں اتنے لاکھ اس کی فیس ہے آپ کو دو سال میں یا چار سال میں اس کا پرمننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی اس کنٹری کی یا فلان جگہ کی آپ کو سیٹیزن سیپ مل جائے گی آپ کو سم ٹائم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں وہ تو آپ اگر اپنی ریسرچنگ خود کر کے جائیں گے تو آپ ان کی باتوں میں ڈریکٹ نہیں آئیں گی یا کسی کے جانسے میں نہیں آئیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ یار فلان کنٹری جو ہے نا اس کے اندر کرائیٹیریہ ویزے کا یہ ہے سیٹلمنٹ کا یہ ہے انڈیفنیٹ سٹے کا یہ ہے تو آپ جا کے اپنی پہلے خود ریسرچنگ کریں اس کے بعد ان کنسلٹنٹ کے پاس جائیں ان سے گائیڈنس لیں اکثر بندوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار چالی سے پچاس لاکھ ہمیں تو کنسلٹنٹ کو دینا پڑے گا اس کے بعد ہمیں جو پڑھائی کے لیے ہے وہ سیپریٹ پیسے چاہیے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کنسلٹنٹ کچھ جو ہیں نا اچھے ان کا ڈریکٹ یونیورسٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے انہوں نے آپ کو ایڈمیشن لے کے دینا ہوتا ہے آپ کا سارا پیپر ورگ کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے اپنے جو نومینل سے ان کے چارچز ہیں وہ لینے ہیں باقی جو میجر فیز ہے ان کی وہ ڈریکٹ لی ان کو یونیورسٹی سے از ایک کمیشن شاید مل جائے گی تو اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر تو آپ آنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ سٹڈی کے حوالے سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بیچلر کے لیے آئیں تو پھر چاہے آپ بیچلر کے لیے آجائیں ماسٹر کے لیے آجائیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچلر کی طرح سے یہاں پہ جو فیز ہے بہت زیادہ ہیں یوکے کے اندر بیچلر جو ہے وہ تین سال کا ہے لیکن اس کی جو فیز ہے وہ تقریباً کسی کسی کورس کے حوالے سے سال کی تیس تیس ہزار پاؤنڈ بن جاتی ہے اگر آپ ماسٹر کے لیے آتے ہیں تو پوری دنیا میں صرف یوکے واحد ایک کنٹری ہے جہاں پہ ماسٹر جو ہے وہ ایک سال کا ہے اس کی جو ایک سال کی فیز ہے صرف جو فیز کی میں بات کر رہا ہوں وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ہزار پاؤنڈ کے قریب ہے باقی جو آپ کے ایکسپینسز ہیں لیونگ ایکسپینسز ٹرائولنگ کے ایکسپینسز اور جو بے تہاشا قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ کے شپریڈ ہوتے ہیں تو اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو آپ ماسٹر کے لیے آئیں میرا مشورہ پرسنلی یہی ہوگا کہ آپ اگر ماسٹر کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ پاکستان میں یونیورسٹی سے گزر چکے ہوتے ہیں آپ میں تھوڑی سی مچورٹی بھی ہوتی ہے گھر سے باہر رہنے کی یا دنیا خود سے دیکھنے کی جو یونیورسٹی بچہ گیا ہوتا ہے یا ہوسٹلہ ہی خاص طور پر رہ چکا ہوتا ہے اس کے اندر باقیوں کی نسبت حالات سے مقابلہ کرنے کی جو سکت ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر تو آپ یونیورسٹی سے پاکستان سے گزر چکے ہیں آپ گریجویٹیڈ ہیں تو آپ یہاں پہ ماسٹر کے لیے آئیں آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے ایک تو سال کم ہے اس کے علاوہ فیسز کم ہے افورڈیبیلٹی آپ کے پاس اپنی اپشن ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو باقی آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہو گئی ہے اس کے لیے سوری آنے والی ویڈیوز کے اندر میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اکیلے اکیلے دپارٹمنٹ کے حوالے سے بتاؤں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہیں آپ اگر فارم ایسٹ ہیں آپ آئی ٹی سپیشلسٹ ہیں آپ کے کیا کیا اپرچونٹیز اس کنٹری کے اندر ہو سکتی ہیں یا کسی اور کنٹری کے اندر ہو سکتی ہیں اگر کوئی فارم ایسٹ ہے تو وہ اگر یوکے میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا اپشنز ہیں وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتا ہے کیا کیا کورسز کے اندر وہ آ سکتا ہے اور بعد میں سیٹلمنٹ کا جو اپشن ہے اگر کوئی سیٹلمنٹ یہاں پہ لینا چاہ رہا ہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی اپنے پیاروں کو سنڈ کر سکتے ہیں جو اس حوالے سے پریشان ہیں کہ یار ہم نے کیا کیا ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں کیا کیا اپشنز ہیں ہمارے پاس تو آنے والی ویڈیوز کے اندر میں ایک ایک سبجیکٹ کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں اگر آپ نے اس حوالے سے ویڈیو دیکھنی ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یار پاکستان سے باہر موف ہوں سٹڈی کے حوالے سے ورک ویزا کے حوالے سے تو آپ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے عاطف علی کا اجازت دیجئے السلام علیکم